سیا بنسل عمر ماتر آٹھ ورش اور سات مئی دو ہزار چوویس کو گوہ میں آجوجیت فیشن شو کے دوران اس بیٹیاں نے وہاں پر سیکنڈ رنر اپ کا پرائز جیتا ہے اور یہ بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں کہ سر پر تاج ہے اور یہ بیٹی ہمارے ساتھ آج ہے اور بیٹی دو ہی گڑیاں ہیں تو مجھے دونوں پر گربہ ہے کیسا لگ رہا ہے بیٹا آپ نے یہ سیٹیفکیٹ پکڑے ہیں آپ نے سر پر تاج پہنا ہوا ہے ماتا پیتا آپ کے ساتھ ہے کتنی خوش ہو رہی آپ کو بہت زیادہ جب آپ گوہ گئے تھے تو کاسا لگ رہا تھا بہت خوشی ہو رہی تھی اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھی گوہ دیکھنے کے لئے ایکسپیرینس لینے کے لئے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ہمیشہ جیہاں سے ہی ہمارا نام روشن کرتا رہے اور ہم ایسے ہی ہمیشہ اس کو اسپورٹ کرتے ہیں بیٹی تو مارڈلنگ کر رہی ہے کیا کبھی ماتا جی نے بھی مارڈلنگ کی ہے نہیں سر سب لکھائیں گے سب لکھیں گے سب لکھیں گے سیا بنسل عمر ماتر آٹھ ورش اور اس لڑکی نے اس بیٹی نے جلا عدھومپور کا نام روشن کر دکھایا ہے نہ ہی صرف عدھومپور کا بلکہ پورے جمہو کشمیر کا اور وہ مارڈلنگ میں اور سات مئی دو ہزار چوویس کو گوہ میں آجوجیت فیشن شو کے دوران اس بیٹیاں نے وہاں پر سیکنڈ رنر اپ کا پرائز دیتا ہے اور یہ بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں کہ سر پر تاج ہے اور یہ بیٹی ہمارے ساتھ آج ہے اور بیٹی پہلے تو آپ کو بہت بہت شکوم نہیں تینکیو کیسا لگ رہا ہے بیٹا آپ نے یہ سیٹیفکیٹ پکڑے ہیں آپ نے سر پر تاج پہنا ہوا ہے ماتا پیتا آپ کے ساتھ ہے کتنی خوشی ہو رہی آپ کو بہت زیادہ جب آپ گوہ گئے تھے تو کسا لگ رہا تھا بہت خوشی ہو رہی تھی اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھی گوہ دیکھنے کے لیے ایکسپیئنس لینے کے لیے بہت اچھا لگ رہا تھا تو جب آپ فیشن شو میں حصہ لیتی ہیں تو اس میں آپ کو سکھاتا کونہ وہاں پر کس طرح کے ٹریننگ دی جاتی ہے ہمیں گرومنگ کرواتے ہیں اور وہاں پر پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا گئے کر سکتے ہیں موڈلنگ میں کیا آپ کو اچھی موڈلنگ آتی ہے آپ ٹھیک سے کر رہے ہو اگر ٹھیک سے نہیں ہے پھر وہ ٹھیک سے کرواتے ہیں کہ ایسے ایسے کرنا ہے آپ کے پریبار میں آپ کی ماتا جی ہیں ماتا جی کی کتنی مدد حیلپ لہتی ہے آپ کو بہت زیادہ اور کون سکھاتا ہے شاہد سر کنڈل سر اور گروندر میں گوہ کب گئے تھے آپ سیون مائی کو اس سے پہلے اور کئی پاٹسپیٹ کیا آپ نے ہاں ڈلی میں کیا ہے جمو میں بھی کیا ہے تو مارڈلنگ پسند ہے آپ کو بہت زیادہ مارڈلنگ کے ساتھ ساتھ اور کیا پسند ہے ڈانس آرٹ مارڈلنگ کس ہیروین کو دیکھے یا کس کلاکار کو دیکھے آپ نے یہ مارڈلنگ شروع کی ہے میں نے کی ہے پہلے پرینی سر کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹی نے بڑیا کارنامہ کیا ہے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے سر میری دو ہی گڑیاں ہیں تو مجھے دونوں پہ گربہ ہے وہ بھی ڈانس میں بہت اچھی ہے اور جب بھی جہاں ہیں انہیں جانے کا موقع ملے گا تو میں انہیں کبھی نہیں رکوں گا میں انہیں کا جرور ساتھ ہوں گا آپ نے کیسے پہجانا آپ نے بچے کا ٹیلنٹ جے چھوٹے چھوٹے جب بلکل بچے تھی تو ڈانس بغیرہ کرتی تھی تو پھر ہم نے ان کو ڈانس کلاسیس میں بھی بیجا جمعوں دو مینے لگوائے پھر ڈانس ٹیچریں کنڈل سریں مجالتا سے وہ ہمارے گاراتیں ان کو سکھاتے ہیں تو ان کی ماتا جی بھی ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں پہلے تو ہم آپ کا نام جانے چاہیے نمشکار سر میرا نام انیتہ دیوی ہے یہ میری بیٹی ہے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے جب بھی یہ کہیں جانے کا سوچتی ہے ہم کبھی اس کو مانا نہیں کرتے میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ہی ہمارا نام روشن کرتے رہے اور ہم ایسے ہی ہمیشہ اس کو اسپورٹ کرتے رہے بیٹی تو مادلنگ کر رہی ہے کیا کبھی ماتا جی نے بھی مادلنگ کیا نہیں سر تو کیسا لگ رہا ہے کی بیٹی نے گوہ میں جا کر بہت اچھا سر ہم نے کبھی سو اچھا بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی گوہ جائیں گے اس کی بیٹی سے ہم پہلی فرس ٹائم گوہ گیا وہی بائیئر بیٹی کو بیجا آپ نے آپ ساتھ کے دیتے تھے جی ساتھ دونوں ساتھ کے دیتے تو کتنی خوشی ہوئی جب اس کا نام انہوس ہوا بہت اچھا سر آپ کو پاتا جب بھی بچہ چیمنٹ حاصل کرتا تو کتنی خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ خوشی ہے تو جب آپ باپس اپنے گھر پہنچے یہاں پہ یہاں کے رشتدار واقعی کس طرح کا محول تھا گھر میں بہت اچھا تھا سارے پرسیب کرنے آئے تھے سٹیشن پہ اس کو پھولوں کے ہار بگیرہ پہنا کے اس کو گھر پہ لکھے گئے تھے مٹھائی ہیں بگیرہ بانٹی سب بہت خوش تھے تو یہ ہماری بیٹیاں اور ہمارے ساتھ سلاریا جی پہلے بھی ایک بار انٹرویو کر چکے ہیں یہ بھی اسی طرح کے پرائزز لا چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کیا آلہ good afternoon sir thank you for انٹرویو میرا نام شاہد سلاریا اور بات کی جائے سیا کی تیارہ ویستہ فیشن بیوٹی پیجن جو کی گوہ میں کنڈکٹ ہوا تھا اور میں بیس کا پارٹ رہا چکا ہوں سیزن 1 کا اور سیا کی بات کریں سیا سیزن 2 کی پارٹسپینٹ تھی اور سیا نے سپر گیٹس کٹیگری میں سیکنڈ رنر اپ پرائز لیا اور کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اپنے سٹیٹ کے جن کے بچے کسی دوسری سٹیٹ میں جا کے اور جن کے کو ریپرزنٹ کریں تو سیا جو ہے وہ کافی ہارڈ ورکنگ ہے یہ اپنے سکولز اکیڈمکس کو لے کے اور اپنے کامپیٹیشن کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑ دیا کوئی بھی کامپیٹیشن ہو تو صرف یہ نہیں کامپیٹیشن کرے گی وہاں سے ون کر کے بھی آتی ہے سیا کی بات کی جائے تو یہ کانفی کانفیڈنٹ ہے اور سیا سے میں فرس ٹائم ملے تھا اودمپور میں جو کی میں نے آڈیشن کروایا تھا تو سیا کا میں نے فرس ٹائم انہوں نے بھی تھوڑا پھر پیئر کروایا تھا اس کو تو موڈلنگ اس نے ابھی ابھی سٹارٹنگ کی اور یہ اس کا موڈلنگ کا فرسٹ فیشن بیوٹی پیجن تھا اور وہاں پہ سیکنڈ ڈنر اپائی ہے تو پیرنٹس کی بات کی جائے پیرنٹس اس کے کافی سپورٹی میں اور اس کو کافی سپورٹ کرتے ہیں اور میں پیرنٹس ایک ہی بات کہنا چاہوں گا آپ کے بچوں میں جو بھی ٹیلنٹ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جیسے بچوں کو صرف یہ نہیں ہے کہ ملو اکیڈمی کی طرف صرف پڑھایا جائے پڑھایا جائے ان کا جو بھی ڈریم ہے جو بھی وہ ڈریم فلفن کرنا چاہتے ہیں جس طرف ان کا ملو ڈانس میں کرنا چاہتے ہیں ایکٹنگ میں بہت بچے آگے پہنچ چکے ہیں جنہوں نے اپنا ڈانس میں کریئر بنایا تو کافی لوگ ہوتے ہیں جو باتے کرتے ہیں کہ یہ بچہ ڈانس کر رہا یا یہ کر رہا بہت لوگ آپ کو ملیں گے جو ایسی باتے کریں گے بس جو آپ کا ڈریم ہے اس ڈریم کو فلفل کریں تو میں ڈانس کریں تو میں سب کے پیرنٹس کو یہ بولنا چاہوں گا جو آپ کے بچوں میں جو ٹیلنٹ ہے جو بھی ڈریم ہے جو چیز فلفل کرنا چاہتے ہیں پلیس انہیں سپورٹ کریں اور سیا کے ساتھ بھی بیس ویشیس کریں اور اگر بات کریں تو ماتا پیتا کی سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو ماتا پیتا کی سپورٹ ہوگی آپ ساتھ دیں گے مات پیتا تو آپ بڑی سی بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ آسانی سے حاصل کر پائیں گے اور سیا کو بھی بچہ ٹھیک ہے وہ کہیں بھی جائے گ اس کو کوئی گھچ لی کہ سکتے اور جان جاتے ہو بار گم اور پرائز لاؤ گے نام روشن کرے ہوگی ماتا پیتا کا بلکل دیکھیں اس بیٹی کی جو تمنا ہے جو سوچ ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بیٹی بھویشے میں وہ کرے جو شاید کسی نے نہ کیا ہو اور اپنے ماتا پیتا کا نام روشن کرے پورے بھارت کا نام روشن کرے ہمارے یہ دعائیں ہیں ان کے ساتھ